لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللذی لم يتخذ صاحبتا ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الذل وکبره تکبیرا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما يشریکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسن يسبح لهما في السماوات والأرض وهو العزیز الحکیم والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سجدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد اللہم اسول على محمد وعالی محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین المیامین لا سجماع لا بقیت اللہ في الارضین وحجته علی العالمین الذین اظہب اللہ عنهم الرجسا وطحرهم تطهیرا واللعنة الدائمة علی اعدائهم ومنکر فضائلهم ومنکر البراءت عن اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم في كتابه الكریم وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاكم التکاثر حتی زورتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون حضان محترم آج کی اس مختصر گفتگو جو شب جمعہ کے انوان سے اور ہمارا یہ مختصر گفتگو کا سلسلہ جو چند ہفتوں تک جاری رہے گا چند شبہ جمعہ تک جس آیات کو میں نے آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا پروردگار عالم نے سورہ تکاثر میں ابتدا ہی اسی بات سے کی ہے الحاكم التکاثر تمہیں کسرت نے یا کسرت کی طلب نے غافل کر دیا پس یہ جو پہلا لفظ ہی قرآن نے استعمال کیا اس سورہ مبارکہ میں یہی ہمارا موضوع رہے گا کہ انسان جب غفلت کا شکار ہو جائے یا انسان غافل ہو جایا کرتا ہے تو یہ انسان کی غفلت کن کن امور میں ہو سکتی ہے اور یہ غفلت انسان کو کہاں کہاں کیسے کیسے نقصان پہنچایا کرتی ہے آج بنیادی طور پر تمہید آپ کی خدمت میں پیش کروں الہاکم التکاثر پروردگار کہتا ہے تمہیں کسرت کی طلب نے غافل کر دیا حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم قبروں کو دیکھنے لگے میں نے کبھی پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ ایک خاص واقعے کی جانب اشارہ ہے جو میرا موضوع نہیں ہے صرف سمجھانے کی حد تک ایک جملہ کہہ دوں کہ پروردگار علم نے جو جملہ کہا اس کے بارے میں مفسرین نے یہ جملہ کہا ہے کہ حتی زرتم المقابر یعنی بعض لوگ ایسے تھے جو ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر بڑائی ظاہر کرنے کے لیے یہ بھی کر رہا تھا کہ اپنے مردوں کی قبروں کو گن رہا تھا تاکہ یہ احسان اور یہ اپنی بڑائی جتلائی جا سکے کہ ہمارے مردوں کی تعداد ہمارے زندوں کے ساتھ ملا کر تمہارے قبیلے سے زیادہ ہے یعنی پروردگار کہہ رہا ہے تمہاری یہ غفلت ہے کہ تم اس بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے دوسرے پر فخر کرنے کے لیے تم مردوں کی قبروں تو گنتے ہو کل لا سوفتعلمون پروردگار علم نے دو مرتبہ ایک ہی جملہ استعمال کیا ہرگز نہیں سوفتعلمون تم انقریب جان لوگے علم آ جائے گا تمہیں سمجھ میں آ جائے گی بات پھر ہم کہتے ہیں ہرگز ایسی بات نہیں ہے جیسا تم سوچتے ہو ویسا نہیں سوفتعلمون تم انقریب جان لوگے انسان کی یہ غفلت جس کا ایک موضوع اسی آیت مبارکہ کے بعد پروردگار علم نے جہنم کا تذکرہ کر کے قیامت کے اس خوفناک مرحلے کا تذکرہ کر کے انسان کو متوجہ کیا کہ جس سے انسان کی غفلت انسان کو پروردگار علم سے اتنا دور لے جاتی ہے اتنا مایوس کر دیتی ہے کہ انسان اس دنیا میں بھی جب زندگی گزارتا تو ایسی زندگی کی طرف جاتا ہے کہ جہاں نہ یہ زندگی انسان کے لئے فائدہ مند رہتی ہے نہ اگلی آنے والی زندگی کے لئے کوئی فائدہ باقی رہتا ہے مثال آپ کے ختمت مرز کروں بہت آسان سے مثال ایک غفلت انسان کی اس انداز سے بھی ہوتی ہے کہ جب ایک برائی جب انسان دیکھتا ہے کہ کسی کے اندر کوئی برائی ہے فلاں مثال کے طور پر اپنے والدین کا احترام نہیں کرتا فلاں شخص مثال کے طور پر دوسرے کی برائی کہہ رہا ہے غیبت کر رہا ہے وہ فلاں ذرا سا ضبط نہیں ہے اس میں فوراں جھگڑا کرنے لگتا ہے کتنی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم دوسروں کے بارے میں کہہ رہے ہوتی ہیں میں بہت common examples سے آپ کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے کتنی common examples ہیں لیکن یہی وہ چیزیں ہیں کہ جب انسان دوسرے میں دیکھ رہا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کتنی بری باتیں ہیں یہ کتنا برا آدمی ہیں اس کے اندر ایسی برائی پائی جاتی ہے تو انسان کہتا ہے نہیں میرے پاس تو فلاں وجہ تھی میں نے تو اس لیے اس کی برائی کیا میں نے تو اس لیے اسے زلیل کیا میں نے تو اس لیے فلاں کے ساتھ یہ کام کیا میں نے تو اس لیے یہ سارے بہانیں جو ہے انسان اپنی برائی کے لیے تلاش کر رہا ہوتا ہے اپنی برائی کو چھپانے کے لیے اور اسے چھوٹا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے روایات میں وارد ہوا کہ انسان جب یہ کام کرتا ہے اپنے آپ کو برباد کر رہا ہوتا ہے یعنی دوسرے کی برائی کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور وہی برائی اپنے اندر پائی جاتی ہے تو سمجھتا ہے کوئی بات نہیں اس کے اندر کونسی ایسی بڑی بات ہے اس کے اندر کونسی ایسی بڑی برائی ہو گئی پس یہی چیز یہ ہے غفلت اگر برائی برائی ہے تو اس کے اندر ہو یا اپنے اندر ہو برائی لگنی چاہیے اس کا مطلب کیا ہوا یعنی انسان دوسرے کی برائی کو برائی سمجھ کر نہیں کہہ رہا اس سے اپنی نفرت کا اظہار کرنے کے لئے برائی کا سہارہ لے رہا یہ غفلت ہے انسان کی کہ انسان اپنے آپ سے غافل ہو کر دوسرے کی طرف توجہ دیتا ہے اسی طریقے سے جب کوئی گناہ انسان کرتا ہے کیا کیفیت ہونی چاہیے کیا انسان کی کیفیت ہونی چاہیے مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تو اسلام ارشاد فرماتے ہیں سیئتن تسوکا خیرم یہ تمہاری کی ہوئی برائی جو تم انجام دیتے ہو اگر وہ تمہارے نزدیک بری محسوس ہوتی ہے یعنی تم نے گناہ کیا مثال کے طور پر کسی کی غیبت ہو گئی کسی کو غصہ ناجائز غصہ کر دیا کسی کے سامنے کوئی ایسا کام کر دیا یا کسی کے ساتھ کوئی ایسا عمل کر دیا جس کی وجہ سے اسے نقصان ہو گیا جب انسان برائی کرتا ہے فلاں مثال کے طور پر کسی دوسرے کے ساتھ نہ صحیح خود انسان نے اپنے نفس پر ظلم کیا نماز قضا کر دی انسان نے اپنے نفس پر ظلم کیا اپنے اور پروردگار کے درمیان کوئی عبادت کا مرالاتہ ترک کر دیا کوئی گناہ تھا جسے انجام دیا کوئی نامحرم کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لیا انسان نے گناہ کیا کیا یہ برائی انسان کو بری لگتی ہے یہ انسان کو شرمندہ کر رہی ہے کہ اگر یہ برائی شرمندہ کر رہی ہے انسان کو تو مولا کائنات فرماتے ہیں یہ برائی زیادہ اچھی ہے کس سے خیر من حسنت تعجبك اس نیکی سے زیادہ اچھی ہے کہ جس نیکی کو کر کے تمہارے اندر یہ عجب پیدا ہوتا ہے یہ خودپسندی پیدا ہوتی ہے یہ کیفیت پیدا ہو جاتی کہ میں نے یہ نیکی کی فلاں غریب کی میں نے مدد کی فلاں کی میں نے عزت بچا لی فلاں کا میں نے یہ کام کر دیا فلاں سے یہ ہو گیا مولا کائنات فرماتے ہیں دیکھو اپنی اصلاح رکھو اب کون سا ایسا انسان ہے جو کہنے کی جرت کر سکتا ہے برائی اچھی مولا کیا فرما رہا ہے برائی اچھی ہے اس نیکی سے کمپیرٹیو لی مولا بیان کر رہے ہیں ایسی نیکی جو انسان کو اور گناہ میں مبتلا کرے ایسی نیکی بیکار ہے ایسے صدقات بیکار ہیں کہ جن صدقات کے بعد انسان احسان اور منت گزاری کر رہا ہوتا ہے دوسرے کو زلیل کر رہا ہوتا ہے قرآن مجید کہتا پس یہی جملہ انسان کی غفلت انسان کی اپنی قیامت سے جہنم سے ان تمام عذابوں سے غفلت انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے ایک چھوٹی سی حقایت آپ کے سامنے پیش کروں مختصرا بات کو مکمل کروں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے اور اللہ کے رسول کے پاس معاذ ابن جبل آتے ہیں کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول گریہ کر رہے تھے معاذ ابن جبل کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول دروازے پر ایک شخص ہے جوان ہے اچھی شکل و صورت کا اچھا شخص ہے گریہ کر رہا ہے تڑپ رہا ہے چاہتا ہے اسے بات کرنا اللہ کے رسول نے اجازت نہیں کر لیا ہی اسے لے آیا گیا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور یہ بات کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میں نے گناہ کیا اور اس گناہ کی وجہ سے میں خوف کھا رہا ہوں اس گناہ کی وجہ سے میری شرمندگی ہے اور ایسی شرمندگی ہے ایسا خوف ہے کہ پروردگار پتہ نہیں معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے سوال کیا حل تشرک باللہ کیا تُو نے شریک پروردگار یعنی شرک کرنے کا گناہ کیا یعنی اللہ کے رسول کا یہ جملہ کہنا بتلا رہا ہے کہ گناہ کتنا بڑا کیا تُو نے شرک کیا کہا بڑا گناہ تو بڑا گناہ کیا بڑا گناہ شرک ہے کہ شرک کیا تُو نے کہا نہیں اللہ کے رسول شرک نہیں کیا میں شرک نہیں کرتا دوسرا جملہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا قتلت نفسا بغیر حق کیا تُو نے کسی ناحق کسی انسان کی جان لیا کسی انسان کو قتل کیا کہ ایسا کام کیا یہ جملہ اللہ کے رسول کا کہنا بطلہ رہا ہے کہ کسی انسان کو ناحق قتل کر دینا کتنا بڑا گناہ ہے ایک انسان کی جان چلی جائے بغیر وجہ کے بغیر یہ کہ پروردگار علم نے اس کی جان لینے کی اجازت دی ہو یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ کیا تُو نے کسی انسان کی جان لی ہے کہ نہیں ہے اللہ کے رسول میں نے جان بھی نہیں لے دو جملے اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ دونوں کا جواب نہیں ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر تیرا گناہ پروردگار بخش دے گا چاہے تیرا گناہ اتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو کہ بڑے بڑے پہاڑ جبال الرواسی یعنی اونچے اونچے پہاڑوں کی صورت میں اگر اتنا بڑا گناہ بھی ہوگا نا یعنی سمجھانے کے لئے مثال دی کہ اگر جبال الرواسی کی طرح تیرا گناہ ہوا پروردگار بخش دے گا کہ اللہ کے رسول گناہ بہت بڑا ہے اللہ کے رسول دوسرا جملہ فرمایا کہ پروردگار اگر تیرے گناہ کی یہ کیفیت اتنی سنگین ہوئی اتنا زیادہ ہوا کہ اس گناہ کا یعنی سات زمینوں کے طبقات ان میں بہنے والے سمندر ان میں بسنے والی وہ ریت کے ذرات اور جو کچھ اس کے درمیان ہیں کہ ان تمام کے برابر بھی تیرا گناہ ہوا پروردگار بخش دے گا اللہ کے رسول خدا کی رحمت کا اعلان کر رہا ہے کہ ایک شخص جب شرمندگی کا اظہار کرتا خدا کا نمائندہ کتنی اس انسان کو ہوب دلاتا کتنا انسان کو امید کی طرف لاتا اللہ کے رسول فرما رہا ہے اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر خدا کا رحمت للعالمین نمائندہ کوئی نہیں ساری کائنات جانتی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں زمین کے ساتھ طبقات تو یہ سب چیزیں اتنا بڑا گناہ ہوا تب بھی پروردگار بخش دے گا اللہ کے رسول گناہ بہت بڑا ہے اللہ کے رسول نے تیسرا جملہ فرمایا کہ اگر یہ آسمانوں کے برابر بھی تیرا گناہ ہوا اس میں موجود ستاروں کے برابر بھی تیرے گناہ ہوئے پروردگار اسے بھی بخش دے گا اللہ کے رسول نے اتنے بڑے جملے کہہ دیئے جبال اور رواسی کی بات کہہ دی سات زمینوں کی بات کہہ دی آسمانوں کی بات کہہ دی نجوم تمام چیزوں کی بات کہہ دی کہنے لگا گناہ بہت بڑا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول غصے کے عالم میں بیٹھ گئے اور ایک مرتبہ غصے کے عالم میں نظر کر کے کہنے لگے کہ کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا تیرا رب بڑا ہے تیرا پیدا کرنا والا تیرا پالنے والا بڑا ہے کہ اللہ کے رسول یہ بہت بڑی بات ہو گئی میرا رب یقیناً بڑا پاک ہے پاکیزہ ہے وہ پروردگار میں شرمندہ ہوں کہا ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے جملہ فرمایا کہ کیا تیرے بڑے گناہ کو بڑے کو کہتے ہیں عظیم کیا تیرے بڑے عظیم گناہ کو سوائے اس عظیم رب کے کوئی اور بخش سکتا ہے ایک مرتبہ کہنے والا کہتا ہے وہ جوان جواب دیتا ہے کہا نہیں اللہ کے رسول اور کوئی بخش نہیں سکتا لیکن میرا گناہ بہت بڑا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا کہ بتا تیرے گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ کا تذکرہ کر اس نے اپنے گناہ کا تذکرہ کیا میں یہ تفصیل انشاءاللہ اگلے جمعیرات کو پیش کرتوں گا گناہ کا تذکرہ کیا عزیزانِ محترم یہ گناہ کا تذکرہ ہوا گناہ اتنا سنگین تھا کہ جس سنگین گناہ پر بھی اللہ کے رسول نے یہ جملہ کہا کہ تو یہاں سے چلا جا ایسا نہ ہو کہ اس سنگین گناہ کی بنیاد پر تجھ پر عذاب آئے اور یہاں پر آگ نازل ہو جائے اور اس میں میں شامل ہو جاؤں اللہ کے رسول نے اس بزم سے نکال دیا عزیزانِ محترم آج کہنے کا اور سمجھانے کا نقطہ فقط اتنا تھا کہ انسان اپنے کیے ہوئے عمل کو جو غلطی کی ہے اس غلطی کو سوائے پروردگار عالم کی بارگاہ کے کسی اور جگہ پیش نہ کرے پہلی بات اور جب اس کی بارگاہ ہمیں پیش کرے تو ایسے پیش کرے کہ پروردگار میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے اور میں یہ بھی اعتراف کرتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے کہ جو اس گناہ کو بخش سکتا ہے اس گناہ کی معافی دے سکتا ہے اس گناہ کو مغفرت کے مرحلے سے بدل سکتا ہے پس عزیزانِ محترم یہ انسان کے لیے غفلت سے باہر آنا اور اپنے گناہ کو گناہ سمجھنا اپنی غلطی کو بڑا سمجھنا اپنی خطا کو اپنے پروردگار کے حضور پیش کرنا یہ انسان کو نجات کی طرف لے آتا ہے یہ انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے بجائے اس کے کہ انسان اپنے آپ کو تسلی دیتا رہے موقع ہوا تو میں روایت بھی عرص کروں گا انشاءاللہ اگلی جمعیرات کو کہ کیسے شیطان انسان کے لیے اس مغفرت کے مرحلے کو دور کر دیتا ہے غفلت کو بڑھا دیتا ہے اور روایت کا جملہ کہ یہ شیطان کام کرتا ہے کہ انسان سے اس مغفرت اور توبہ کے مراحل کو دور کر دے اسے وعدے اور وعید میں مبتلا کر دے اسے اس لمبے اس امید کی طرف لگا دیتا ہے کہ جس کے بعد انسان توبہ بھول جاتا ہے اپنے گناہ کو چھوٹا سمجھنا شروع کر دیتا ہے خود بھی اور اپنے اطراف کو بھی معاشرے کو بھی آلودہ کرنا شروع کر دیتا ہے عزیزان محترم سوائے اس کے کہ جب پروردگار کے حضور انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے جائے تو اس پروردگار کے حضور میں جیسے یہ شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا تھا پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بھی حکم فرمایا ہے کہ اگر تم گناہ کرو اگر تم خطا کرو اگر تم غلطی کرو تو جاؤ اللہ کے رسول کے پاس تم استغفار کرو رسول تمہارے لئے استغفار کرے پروردگار عالم کو تم گناہ کا معاف کرنے والا پاؤگے پس آج اس سے بہتر وسیلہ کیا ہو سکتا کہ جب ہم اگر پروردگار کے حضور شب جمعہ میں دعا گو ہوتے ہیں اور پروردگار عالم سے اپنے گناہوں کی واقعاً مغفرت طلب کرتے ہیں صرف زبانی کلامی نہیں ایسی مغفرت کے جس کے بعد پھر دانستہ طور پر انسان گناہ کی طرف توجہ نہیں کرتا جانبوجھ کے پھر گناہوں کی طرف نہیں جاتا پس بہترین وسیلہ ہے کہ جو ہم اہل بیت کا اختیار کرتے ہیں کہ جن اہل بیت کے وسیلے سے جب پروردگار کے حضور میں دعا پیش کی جاتی ہے جب پروردگار کے حضور میں توصل کیا جاتا ہے تو یقیناً پروردگار مغفرت کے دروازے کھول دیا کرتا ہے یقیناً پروردگار انسان کی دعاوں کو سن لیا کرتا ہے وسیلے کے جملے کے طور پر ایک لمحے کا تذکر آپ کی ذہن میں وہ یادیں وہ واقعے کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ وہ مرحلہ بھی تھا کہ جب شامِ غریبہ آگئی میرا آقا خیموں سے رخصت ہو کر اثر کے وقت میں تمام بیبیوں کو آخری سلام کہہ کر برامد ہوا اپنے بیٹے سے آخری ودا کیا اور جب امامِ سیدِ سجاد سے ودا کر کے مولا رخصت ہوئے ہیں کچھ دیر گزری تھی جہادِ مولا تمام ہوا اور وہ وقت آیا کہ جب مولا نے تلوار کو نیام میں رکھا سرخ آندھیاں چلنے لگیں اور وہ وقت بھی آیا کہ جب میرے آقا نے اس مرحلے پر کہ جہاں شمر کا خنجر چل رہا تھا اور ایک مرتبہ سرخ آندھیاں چلی زمینِ کربلا تھر رہ گئی میرے آقا کا امتحان تمام ہوا نوکِ نیزہ پر سر بلند ہوا اور ایک جوان تھا کہ جو درِ خیمہ پر پردہ اٹھا کر یہ منظر دیکھ رہا تھا کوئی پوچھے سیدے سجاد سے کہ ان کے دل پر کیا گزری جب شامِ غریبہ آئی تھی اکبر کا غم بھی تھا دل پر قاسم کے ٹکڑوں کا غم بھی تھا علی اصغر کے گلے کے چھدنے کا غم بھی تھا نننی بہن کے تماشے لگنے کا غم بھی تھا خیموں کے جلنے کا غم بھی تھا بی بیوں کے چادروں کے چھنے جانے کا غم بھی تھا اور ایک وقت میرا آقا ان تمام بی بیوں کے ساتھ اس کربلا کے بن میں تنہا تھا اور عالم یہ تھا کہ بابا اور تمام بنی حاشم کے لاشے پڑے تھے انہا کوئی غسل و کفن کا انتظام تھا انہا کوئی دفن کا انتظام تھا پروردگارات و جواستہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو قبول فرما دنیا اور آخرت کا ہر خیر عطا فرما دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما ایک سورہ فاتحہ مرہوم علی بھائی خاندان کے مرہومین حاجی خاندان کے تمام مرہومین مرہوم یوسف احمد خاندان کے مرہومین راجپار خاندان کے تمام مرہومین داتا دینا خاندان کے تمام مرہومین بندہ خدا کے تمام مرہومین عریبہ رتنسی خاندان کے تمام مرہومین مرہوم محمود شاکت علی حاجی اور ان کے خاندان کے تمام مرہومین سوم جی خاندان کے مرہومین فرشتہ خاندان کے تمام مرہومین روحیل خاندان کے تمام مرہومین بندہ خدا کے تمام مرہومین مرہوم انور علی شیف جی اور مرہوم قاسم علی شیف جی اور ان کے خاندان کے تمام مرہوم مومنین و مومنات ان تمام افراد کے تمام خاندان کے مرہومین اور تمام ارواح مومنین و مومنات خاص طور پر مراجعین کرام شہدائی ملت جعفری اور تمام ارواح مومنین و مومنات کو شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ الحمد تین مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین اہدن سراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللضالدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو واللہ ہو حد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو واللہ ہو حد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات طابع بيننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علا کل شئی قدیر برحمتکا یا رحم الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم